موسیقی 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 تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے آل اولاد صحابہ اکرام اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام آپ تمام کو سلطان المشایخ صاحب جی کا عرص شریف بہت بہت مبارک ہو خاجائے خاجگان خاجائے عالم پناہِ عالم و عالم پناہی زرزری بخش دلہا حضرتِ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کا آج ہم سات سو اٹھاروان عرص شریف منا رہے ہیں دہلیت الدلہن بنی دلہا نظام الدین سارے ہند کے بادشا خاجہ مہین الدین خاجائے خاجگان سرکارِ عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ تعالیٰ نے عوام و خوات میں جو مخبولیت اتا فرمائی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی خاجگان اچشت اہلِ بہشت میں سلطان المشایخ کئی خصوصیات کی بنا پر اپنا ایک انفرادی مخام رکھتے ہیں بلکہ یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ سلطان المشایخ کے آنے سے سلسلہ چشتیاں میں ایک انخلاب آیا اور سلسلہ چشتیاں میں ایک رنگ آیا اور سلسلہ چشتیاں کو وہ مخبولیت حاصل ہوئی کہ اختائع عالم میں آپ کے مریدین و خلافہ نے چشتیاں رنگ سے لوگوں کے دلوں کو رنگ دیا آج بھی بلا لحاظ مذہب و ملت سلطان جی کی بارگاہ میں سب حاضر دیتے ہیں اور آج بھی لاکھوں کروڑوں وہ لوگ ہیں جو ان کی نسبت غلامی پر ناز کرتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ نظامی لکھنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں مفتخر اضوائے با غلامی منم خاجہ نظامستو نظامی منم اور ایسی نسبت ہے یہ نسبت محبوبیت ہے اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی آپ عظمتوں کے وہ بلند خطب منار ہیں جس کو دیکھنے کے لئے گردنیں اٹھائیں تو دو ٹوپیاں گر جائیں حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کا واقعہ مشہور ہے محفل سمام محبوب الہی تشریف فرماتے حضرت کے اوپر قیفیت تاری ہوتی ہے شیخ رکن الدین ملتانی کھڑے ہوتے ہیں آپ کو دست مبارک کو پکڑتے ہیں دامن کو پکڑتے ہیں وہ بھی چھوٹ جاتا ہے پھر آپ محفل سمام سے نکل کر نوہ فلم میں مشغول ہوتے ہیں بعد میں لوگوں نے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہا کہ محبوب الہی کا اتنا بلند و بالا مخام ہیں کہ محفل سمامی بھی میں ان کے مخام کو سمجھنا سکا میں نے نوہ فلم پڑھے اللہ کی طرف رجوع ہوا تب اللہ تعالی نے وہ مخام عطا فرمائے اور وہ مخام دکھایا مجھے جو کہ محبوب الہی کو عطا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی صاحب بحر المعانی حضرت سیدنا میر جعفر مکی رضی اللہ تعالی عنہ جو خطب الارشاد حضرت پیر دستگیر بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراخ دہلوی کے مرید و خلیفہ ہیں وہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریائے نیل میں حضرت جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ تھا اولیاء کبار کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جناب خضر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخام محبوبیت مرتبہ معشوخیت دو بزرگوں کو عطا فرمایا ایک بغداد کے شیخ عبدالخادر جیلانی ہیں جو مرتبہ محبوب سبحانی پر فائز ہیں اور دوسرے بدائیون کے سید محمد نظام الدین بدائیونی ہیں جو مرتبہ محبوب الہی پر فائز ہیں حضرت سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہ تذکراتو ہمارے ناظرین اور سامین مسلسل سن رہے ہیں آپ کے حالات و کرامات پر آپ کے مرید رشید خلیفہ امجد حضرت شیق العارفین خاجہ خبام الدین چشتی رحمت اللہ تعالی نے بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ان حکایات و روایات کو نخل فرمایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے معاینہ کیا شب و روز محبوب الہی کی مجلسوں میں جن چیزوں کو دیکھا ان چیزوں کو بیان فرمایا حضرت سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہ آستانہ وہ آستانہ تھا جہاں عوام سے لے کر خواست تک راجہ سے لے کر پرجا تک شاہ سے لے کر بھکاری تک عالم سے لے کر جاہل تک شہری سے لے کر دہاتی تک خاص سے لے کر آمینی تک سبھی سب حاضر ہوتے اور خواہ ملقاید میں ہر ایک باپ میں الگ الگ انہوں نے لکھا علماء کی حاضری صوفیہ کی حاضری مشایخ کی حاضری اور عمراء کی حاضری شاہان وقت کی تعلقات جو سلطان جی کے آستانے سے تھے اور یہی باپ ہمارا جو چل رہا ہے کہ عمراء اور شاہان وقت کا جو محبوب الہی سے تعلق رہا اس کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا کہ سلطان علاہ الدین خلجی نے اپنے دونوں بیٹوں شادی خان اور خزر خان کو آپ کا مرید کروایا اب اس کے بعد جب ملک نائب خابط ہوا حکومت پر تو اس نے کیا کیا خزر خان اور شادی خان جو سلطان کے صاحب زادے تھے ان کی آنکھیں نکال لی انہیں خید میں گوالی آر کو بھیج دیا گیا بند کر دیا گیا خلائے گوالی آر میں تاریخ کا مشہور واقعہ ہے اندوستان کی تاریخ میں آپ کو ایک لاب مل جائے گا تو ان مقالفوں میں سے ایک نے شہزادے سے حجت کی اور کہا اب جو مقالفین جو تھے محبوب الہی کے جب تک وہ بادشاہت تھی وہ تو دبے رہے اب جب بادشاہت ختم ہو گئی سلطان اللہ علیہ دین کی اور خزر خان شادی خان جو ہے جیل میں بند ہو گئے تو اب موقع مل گیا حضرت شیخ کے خلاف جو زبان درازی کرنے کا اور کہا کہ دیکھو کہ تم حضرت شیخ کے پاس اتنے اتخاذ سے جایا کرتے تھے اتنی محبت سے حاضری دیا کرتے تھے ان کا عطبہ احترام کیا کرتے تھے مرید ہو گئے تھے ہاں اپنے آپ کو ان کی غلامی و خدمتگاری کے لئے صحب دیا تھا تو پھر ایسا کیوں حال پیش آیا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کیونکہ کسی پیر کے مرید ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سو موقع تکلیفیں ہٹ جائیں مصیبتیں ہٹ جائیں پریشانیاں ہٹ جائیں ایش و آرام کیا ہمیں زندگی ہو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی درد و غم نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو تو شایخ اس لیے نہیں ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفیں بیماریوں کو دور کرتا بیٹھے یا جو ہے پریشانیوں کو دور کرے پیری مریدی کا اصل مقصد کیا ہے تعلق باللہ کی قیفیتوں کو بڑھانا بندے کے مولا سے تعلق کو بڑھانا اللہ کی طرف رجوع کرنا کتاب و سنت کی تعلیم دینا عشق رسول عشق مصطفیٰ کو دل میں ڈالنا یہ اصل مقصد ہے یہ تو زہلی چیزیں ہیں تعویزات کالی کر دینا یا عملیات کا کرنا یہ اصل تصوف یا اصل پری مریدی ہے ہی نہیں لوگوں نے اسی کو سب کو سمجھ رکھا ہے اب یہاں پر وہ جتنے تھے خضر خان شادی خان سے کہنے لگے کہ دیکھو حضرت شیخ کے مرید ہو گئے اور اس مسئیبتوں پریشانی میں آ گئے ہو تو جواب دیکھئے کیا کہا انہوں نے شہزادوں نے کہا اے مدیع خامکار اس میں کوئی خصور یا نقصان نہیں بلکہ شیخ کی نسبت سے وابستہ ہونے کی برکت سے انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو دنیا کے تصرف کرنے سے روک دیا دنیا استعمال کرنے دنیا میں تصرف کرنے سے دنیا کو تصرف میں لانے سے روک دیا اور خون نہق کرنے یا کسی کا مال ہتیانے سے بچا دیا بادشاہ بنیں گے دو حکومت پر بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے لڑیں گے خدل و غارت گری کریں گے سلطنت کو بڑھانے کے لئے جنگے کریں گے نہق خون بہائیں گے اور مال کو غزب کریں گے تو کہتے ہیں کہ یہ تمام جتنی مسئیبتیں پریشانیاں یہ تھی دنیا کا مال و دولت اسباب جمع کرنا اور خون نہق کرنا ان تمام سے ہم لوگ بچ گئے محفوظ ہو گئے یہ سلطان المشایخ کی کرمناوازیاں ہیں اور اس وعیس سے ہمیں نکال دیا جو کسی مسلمان کی جان بوچ کر ختل کرے گا اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ سزا پڑا رہے گا سورہ نساء کی جوایت ہے اور کلائے مجید میں ہمیں یہ بتا دیا کہ جو لوگ زور زورسی سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل آگ نگل رہے ہیں اور جہانم میں ڈالے جائیں گے انہوں نے آیتے پڑی کہا کہ جو زور زورسی سے مال نگلے گا خبزہ کرے گا وہ تو جہانم میں ڈالے جائیں گے سلطان المشایخ کی برکت سے ہم بچ گئے اور اس کے بعد کہا اگر ہماری ظاہری بینائی لے لی گئی ہے تو باطن کی روشنی ہم پر کھول دی گئی ہے اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ اگرچہ کہ ہماری آنکھیں نکال دی گئی ہیں تکلیف دی گئی ہے سزا دی گئی ہے ہماری آنکھیں تو اندھیرہ ہو گیا لیکن ہمارا باطن اور دل کی روشنی وہ بڑھ گئی ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ سب اسی کی برکت سے تھا کہ میں نے خدمت شیخ کا دامن پکڑ لیا اور اپنے سارے کام ان کے حوالے کر دیئے یہ تو محبوب الائی کی نائت ہوئی ہمارے حال پر اور ہمیں امید ہے کہ کل خیامت کے دن بھی ہمارا حشر شیخ والاسلام نظام الدین کے جھنڈے کے نیچے ہی ہوگا سبحان اللہ ہر آدمی اپنے پیشوا کے ساتھ اپنے رہبر کے ساتھ جو یہ خیامت میں آئے گا تو کہتے ہیں کہ کل بھی ہم حضرتی کے جھنڈے یعنی حضرت کے زیر سایہ ہی ہوں گے سلطان محمد تغلق بھی اپنی امیری کے زمانے میں محبوب الائی کا متخد تھا اسے بھی جو مہم پیش آتی تو وہ محبوب الائی سے التجا کرتا اور خود کو ان کی پناہ میں رکھتا لا محالہ دیکھ لو کہ کہیں اس کا کوئی کام بھی اٹکان آ رہا رکا نہیں اور جو دشمن بھی اٹھا دبا دیا گیا سلطان محمد تغلق کے جو دشمن تھے وہ بھی دبا دیا گیا سلطان محمد کسی کا اس پر خوابو نہ چل سکا یہ سب اسی لئے تھا کہ وہ خود کو ہر سانس میں شیخ کی پناہ میں رکھتا تھا اور اپنے کام میں سے ان سے لجیل تجا کرتا میں نے مرنان شہاب الدین امام سے سنا وہ کہتے تھے ایک دن میں حاضر تھا یہ خبر آئی کہ الاخان آ رہا ہے اقبال شیخ کے سامنے گئے اور کہا الاخان آنے والا ہے خدمت شیخ نے کہا سلطان کہو اقبال نیچے آئے تو خبر ملی کہ الاخان دروازے تک آ پہنچا ہے اقبال نے پھر خدمت میں کہا کہ آ رہے ہیں شیخ نے فرمایا سلطان کہو یہ دو تین مرتبہ کہا یہاں تک کہ الاخان نے سن لیا کہ حضرت سلطان فرما رہے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ گیٹھی دال کر رکھ دیا چادر میں اندر داخل ہو کر زمین بوس ہوا محبوبِ الہی نے بڑی بشاست سے حال پوچھا بہت نمازش فرمائی اور کہا اقبال انہیں کچھ پیش کرو اقبال کچھ لے آئے سلطان محمد نے تبرک لیا اور ادا بجا کر رخصت ہوا اور بیٹھنے کا موقع نہ تھا چلے گئے مرانو شہاب الدین امام نے کہا کہ جی زمانے میں سلطان تغلق لخنو جی کی طرف تھا اور سلطان محمد کو اپنا نائب بنا کر دہلی میں چھوڑ گیا تھا ایک دن سلطان محمد اور خاجہ جہاں شیخ کی خدمت میں آئے دونوں آئے سلطان محمد اور خاجہ جہاں حضرت شیخ کی خدمت میں آئے ان دونوں نے خدمت شیخ صاحب فراش تھے ان دنوں حضرت محبوب الہی ان کی طبیعت ناساس تھی اور سلطان المشایخ بستر مبارک پر تشریف فرما تھے اقبال خادیم ان کے فرمان شیخ کے مطابق شیخ کی خدمت میں لائے اور انہیں عدب سے سر جھکا لیا اور کھڑے رہے خدمت شیخ نے سلطان محمد سے فرمایا تم اسی کھاٹ پر بیٹھ جاؤ حضرت محبوب الہی جو ہے فرماتے ہیں کہ جس پر وہ تشریف فرما تھے کھاٹ جسے کہتے ہیں چار پائی پر محبوب الہی لیٹے ہوئے تھے سلطان محمد سے کہا کہ اسی پر بیٹھ جاؤ وہ سلطان نے عدب سے سر جھکا لیا اب دیکھیں معاملہ کیا ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں حکم ہوتا ہے بازو بڑھ جا تو فوراں بڑھ جاتے ہیں عدب و احترام کا معاملہ سوچتے نہیں اب یہاں پر جو ہے عدب کا معاملہ یہ تھا کہ سلطان نے عدب سے سر چھکا لیا عرض کیا میری کیا مجال ہے محبوب الہی نے فرمایا ہم تمہیں کھاٹ پر بٹھا رہے ہیں تو بیٹھ جاؤ کہا کہ ہم بٹھا رہے ہیں تمہیں یہاں پر بیٹھ جانا سلطان کو اب عزر کا موقع نہ رہا شیخ کے حکم کی تعمیل میں وہ کھاٹ پر اوپر ہی اگزانور ٹیک کر بیٹھ گیا پھر حضرت نے اقبال سے فرمایا خادم تھے محبوب الہی کے حضرت اقبال جاؤ ایک کرسی لے کر آؤ جب وہ کرسی لائے تو خاجہ جہاں سے فرمایا تم کرسی پر بیٹھو سلطان کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا خاجہ جہاں جسے کہتے ہیں کہا کہ تم کرسی پر بیٹھو محبوب الہی نے انہیں تخت پر بٹھایا اور خاجہ جہاں کو کرسی پر بٹھایا خاجہ جہاں نے بھی شیخ کے فرمان کی تعمیل کی اس کے بعد جب دونوں شیخ کی خدمت سے واپس ہونے لگے باہر نکلے تو سلطان نے خاجہ سے کہا محبوب الہی نے مجھے تخت پر اور تمہیں کرسی پر بٹھایا مجھے تخت اور تمہیں کرسی عطا کی جو وزارت کی طرف اشارہ ہے یعنی بتایا گیا کہ یہ بادشاہ بننے والا ہے یہ وزیر بننے والا ہے کرسی پر جو بٹھے گا وہ وزارت پر رہے گا تخت پر جو بٹھے گا وہ بادشاہ بنے گا تو سلطان محمد بادشاہ اور خاجہ جہاں وزیر اور جب تک دونوں زندہ رہے نہ ان کے ملک میں کوئی دخل اندازی کرسکا نہ کسی کا خاجہ جہاں پر خابو چل سکا یعنی ان کی وزارت بھی چلتی رہی خاجہ جہاں کی اور سلطان محمد کی حکومت بھی چلتی رہی جو کوئی ان کا مخالف ہوا یا ان سے الجھا اس نے نیچہ دکھایا سچ یہ ہے کہ مردان خدا کی دی ہوئی نعمت کو کوئی نہیں لے سکتا اللہ والے جو نعمت عطا فرماتے ہیں نا پھر کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس کو چھین نہیں سکتا محبوبِ الٰہی نے نعمت عطا فرمائی اپنے دروازے سے سلطانی عطا فرمائی اللہ تعالی نے جو ہے ان سلطان بنا دیا جب کشول خان سلطان محمد سے مخالف ہو کر باغی ہو گیا اس نے دہلی کی طرف ٹڑائی کر دی حملہ کیا سلطان محمد نے بھی لشکر جمع کیا اور ملتان کی طرف بڑا اس طرح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور دونوں طرف سے خاصی دانے لگے تو جنگ کے لئے ایک دن مخرر ہو گیا جنگ کرنے کے لئے دونوں لشکروں میں کہ فلاں روز ہم مخابلہ کریں گے اس جنگ کی رات کو سلطان محمد نے گھوڑے ہتیار وغیرہ ملوک و ملک میں تخصیم کی اور کہا کل کو رن پڑے گا تم سب تیار رہنا اسی اثنا میں اس نے خطب دبیر کی جانب جو شیخ کی خدمتگاروں میں تھے اور شیخ کی نگاہ میں اعتبار بھی رکھتے تھے متوجہ ہو کر کہا خطب کیا تمہیں خدمت شیخ کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ یاد ہے جو اس وقت کام آسکے خطب نے کہا جی ہاں جو دبیر تھے خطب دبیر ان سے پوچھتا ہے سلطان کہ حضرت کا کوئی بدایا ہوا وظیفہ تمہیں معلوم ہے جو ہماری اس مشکل میں کام آسکے جنگ کے موقع پر سلطان نے کہا بتاؤ خطب نے کہا خدمت شیخ یعنی محبوب الہی ایک دن فرماتے تھے اگر کسی کو کوئی مہم پیش آ جائے تو چاہیے کہ اس رات کو خدا کی یاد میں مجھول رہے یعنی کوئی معاملہ پیش آ جائے کوئی مشکل آ جائے رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جب صبح ہونے لگے تو فلا آیت پڑھے اور دشمن کی استمت میں دم کرے پھر سوار ہو جائے جنگ میں کود پڑے اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو زیر کرے گا اسے فتح و نصرت بخشے گا تو کہا کہ وہ آیتیں پڑھ کر دم کرے وہ آیتیں جو ہے حضرت شیخ علیم اللہ دہلوی نے مرخ قلیمہ میں لکھی ہے کہ کوئی مہم پر جائے تو وہ آیتیں پڑھ کر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابیتہ کرے گا سلطان نے کہا خطب جلدی سے ہمارا فرمان شائع کر دو کہ سب خلق واپس ہو جائے اور اپنی جگہ پر ہر شخص تیار اور چوکس رہے پھر فرمایا پانی لاؤ پانی لائے آگیا عضو کیا جائے نماز پر کھڑا ہو گیا سلطان کہتے ہیں کہ اسی طرح صبح تک کھڑا رہا مسلح کے اوپر پھر نماز کا سلام پھیر کر وہ آیتیں جو محبوبِ الٰہی نے بتائی تھی پڑھیں اور کشوال خان کی لشکر کی طرف دم کر دیں پھوک دیا پھر فرمایا ہمارے ہتیار لاؤ اسی دوران میں خطب آگئے عداب بجا لائے اور کہا کیا آپ نے محبوبِ الٰہی کے فرمان کے مطابق خرات عبادت میں گزاری سلطان نے کہا ہاں خطب آگئے بڑے اور کہا کہ بادشاہ فتح مبارک ہو دیکھیں آپ کیا یقین کیا اتخاذ ہے پیر کے کہنے پر یقین ہو اتخاذ ہونا چاہیے مرید کو ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے میں آ کر لوگ جو ہے فیوز و برکات سے محروم ہوتے ہیں اتنا یقین ہونا چاہیے جو کہہ دیا پیر نے گھٹنے سے ایسا ہوگا تو اس کے اوپر ڈٹا رہے وہاں پر انہوں نے جو محبوبِ الٰہی نے تو دوسروں کو فرمایا تھا لیکن اتنا اتخاذ خطب دبیر کو تھا کہ سلطان نے جب وہ عمل کیا رات بار عبادت کرتے رہے اور صبح میں وہ آیتیں بڑھ کر کشوال خان کی لشکر کی طرف دم کر دیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو فتح ہوگئے اب کیا جنگ ہی شروع نہیں ہوئی ہے جنگ آغازی نہیں ہوئی مبارک بات دے رہے ہیں فتح کی گھوڑوں کی زینے کسی گئیں سلطان سوار ہوا اور جنگ میں کوت پڑا اسی دوران میں کشوال خان کا لشکر بھاری پڑ گیا چنانچہ سلطان کی پوری فوج کو پکڑ لیا اور ادھر ادھر بھاگے سارا لشکر تتر بتر ہو گیا دوسرے کی خبرناتی اور سلطان محمد گوشے میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ سارا لشکر ٹوٹ کر بکھر چکا ہے اس وقت خطب دبیر پاسی کھڑا تھا اس نے کہا خطب یہ سب کیا ہو رہا ہے اب نقشہ الٹا ہو گیا پورا لشکر تتر بتر ہو گیا کشوال خان کا لشکر بھاری پڑ رہا تھا تو خطب دبیر سے کہا سلطان نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے خطب نے کہا جہاں پناہ ہونا وہی ہے جو محبوبِ الٰہی نے فرمایا اس شکست کا کچھ اعتبار نہیں یا آپ جو دیکھ رہے ہیں جنگ کا نقشہ کہ آپ کا لشکر کمزور ہو گیا ہے منتشر ہو گیا ہے اور کشوال خان کا لشکر بھاری پڑ گیا ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہوگا تو وہی جو محبوبِ الٰہی نے فرمایا ہے یعنی محبوبِ الٰہی نے فرما دیا کہ کامیابی ملے گی تو اسی کا اعتبار ہے اس شکست کا اسحار کا اعتبار نہیں اسی اثناء میں کشوال خان نے جنگ بند کر دی جنگ روک دی اور خوش ہو کر رکاب سے پاؤں نکالا نکال کر گھوڑے سے گردن پر رکھ لیے اور اپنے سر سے خود اتار کر زین پر لٹکا دی جو لوہی کی ٹوپی جوتینا سے خود جو کہتے ہیں وہ نکالی اور زین پر لٹکا دی اور لشکر کا تماشا دیکھنے لگا خسارہ کسی طرف سے ایک تیر آیا اور کشوال خان کی شہرک پر لگا وہ گھوڑے سے لڑکڑا کر نیچے گرا سلطان محمد نزدیک ہی تھا جب اس نے یہ دیکھا تو اپنی کمین گاہ سے نکلا اور کشوال خان پر ٹوٹ پڑا اور سوار کشوال خان کے ساتھ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سردار ہی گر پڑا تو وہ تاب مخاومت نہ لاسکے اور ہار مان گئے اس طرح سلطان محمد کی جیت ہوئی اور تم جانتے ہو کہ بہتوں نے سر اٹھایا مگر کوئی بھی سلطان محمد بن تغلق کے سامنے ٹک نہ سکا یہ سب اس کے اخیدے کا پھل تھا جو وہ شیخ کے خادموں سے رکھتا تھا محبوبِ الٰہی کے خادموں سے جو عقیدت تھی اس کی بنا پر یہ اس کا پھل تھا اور انہوں نے بھی کسی موقع پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تو دیکھیں آپ نقشہ جو جنگ کا الٹا ہی پڑ گیا تھا کہ کشوال خان کا لشکر غالب آ رہا تھا اور سلطان محمد پریشان تھا کہ کیا ہو رہا ہے جب کشوال خان نے اپنا خود اکار کے بھوڑے کی زین پر رکھ دی اور اتمنان ہو گیا اس کو کہ میں جت رہا ہوں ایسے وقت میں تیرہ کر لگتا ہے اس کی شیرک پر اور وہ گر پڑتا ہے اور کامیابی سلطان محمد کو ملتی ہے ایک بار سلطان خودبدین نے نشے کی حالت میں ملک تلبغہ بغدا سے کہا کہ یہ کلہ اپنے سر سے اتار دو یہ ملک خدمت شیخ سے بیعت رکھتا تھا یعنی محبوب الٰہی کا مرید تھا محبوب الٰہی جو ہے کلہ جو دیتے تھے پہننے کی کلہ ہے چار ترکی یہ سلسلے چشتیاں کی جو ہے علامت مانی جاتی ہے خاشگاہ نے چشت اہلے بہش جو ہے اس کو استعمال کرتے جس میں چار جو ہے حصے ہوتے ہیں چار ترکی جو ہے کلہ جسے کہا جاتا ہے محبوب الٰہی کی شان میں جو اشیار لکھے ہیں میرے خسروں نے اس میں بھی ذکر کیا کہ من خبلہ راست کردم برسمت کچ کلہ ہے تو وہ کلہ جو تھی وہ رکیوی جی سر پر جو محبوب الٰہی سے بیت رکھتے تھے جب سلطان نے یہ حکم دیا تو وہ خاموش رہا سلطان نے پھر کہا اٹھو وہ خاموش رہا تیسری بار سلطان نے تلوار کھینچے اور کہا یہ کلہ اپنے سر سے اتار کر دے ورنہ تیرا سر اڑا دوں گا جو مریدی کی کلہ تھی سلسلے کی ٹوپی تھی اس کو اتارنے کے لئے کہا ورنہ کہا کہ سر اڑا دوں گا ملک نے اپنے بالوں کی لٹیں ہاتھوں میں پکڑی اور سامنے رکھ دیا کہنے لگا جہاں پناہ میں نے شیخ کی دی ہوئی کلہ اپنے سر پر رکھی ہے تو اس لئے نہیں کہ جان کے خوف سے اتار پھیکوں اگر اس کلہ کے ساتھ سر جاتا ہے تو جائے اللہ اکبر کیا اتخاذ ہے دیکھیں لوگ تو ماحول کو دیکھ کر ٹوپیاں بدل لیتے ہیں مجموعہ کو دیکھ کر ٹوپیاں بدل لیتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ نے مجھے ٹوپی دے دی ہے یہ سر چلا جائے تو چلا جائے لیکن ٹوپی نہیں اتاروں گا یہ یہ کلہ جو ہے میں اتاروں گا انہوں نے اپنے ذلفیں پکڑی اپنے سر کو نیچے کر دیا بادشاہ کے سامنے شکا دیا آپ تلوار چلانا چاہتے ہیں تلوار چلائی سلطان خطب کے سامنے خطب الدین کے سامنے انہوں نے رکھ دیا یہ سنتے ہی جیسے کہنا تھا سلطان کا غصہ تھنڈا ہو گیا اس نے تلوار نیام میں رکھ لی اور درباریوں کی طرف رکھ کر کرنے لگا مرید ہو تو ایسا ہو یعنی پکا اتخاب جو ہے ہونا چاہیے مرید کو شیخ کے اوپر پھر کہا شاباش اے طلبغہ مرید ایسا ہی ہونا چاہیے جو مساحب کھڑے تھے ان سے کہا دیکھو مرید ایسا ہوتا ہے کیا جانو تم لوگ بھی ایسے ہو یا نہیں ہاں تمہارا حال کیا ہے اللہ جانے کہ تم لوگ بھی ایسی اتخاب رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو پھر طلبغہ سے پوچھا تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے ملک نے کہا پچیس ہزار تن کے سکھے جو تھے پچیس ہزار وہ تنخواہ تھی سلطان نے ان کی تنخواہ دگنی کر دی ستر ہزار مخرق کر دی اور خلعت بھی عطا فرمائی ملک مظہور یہ خلعت پہن کر ستر ہزار سکھے لے کر محبوب الہی کی خدمت میں آئے جب شیخ کے سامنے گئے تو انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے پھر ملک نے سارا ماجرہ شیخ سے بیان کیا اس کے بعد ملک کے دل میں خیال گزرا اگر انعام کی یہ رخم خدمت شیخ مدبخ میں خرچ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا ان کی دل میں خیال آئے جو اتنا انعام ملا ہے ڈبل تنخواہ ہوگی انعام ملا ہے تو ان کا ذہن میں آیا کہ محبوب الہی کیا کریں لنگر میں لگا دیں رخم کو کھانا کھلا دیں محبوب الہی کے پاس جو لنگر بنتا تھا کہا کہ جو ہے اس رخم کو جو ہے ہم جو ہے لنگر میں لگا دیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا محبوب الہی نے اقبال کی طرف دیکھا اور فرمایا کچھ لاکر ملک کو دو اقبال حجرے کے اندر گئے اپنے دوہترے میں سے سونے کے دن کے بھر لائے اور ملک کے دامن میں ڈال دیے پھر شیخ نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں سونے کے سکے لاکر ملک کے دامن میں اقبال نے ڈال دیے کچھ لاکر سونے کے سکے ڈال دیے محبوب الہی فرما دیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تم جو سونچ رہے ہو جس جگہ خدمت شیخ تشریف فرما تھے وہاں ایک تاق تھا جس سے دریا کے کنارے اور سہرہ کا منظر دکھائی دیتا تھا خدمت شیخ نے اس وقت اس تاق کی طرف اشارہ کر کے ملک سے فرمایا اس طرف دیکھو وہاں پہ جو کھڑکی بنی ہوئی تھی جہاں نظام الدین اولیاء بیٹھتے تھے محبوب الہی نے کیا کیا وہ جو تھے ملک قلبغہ جو آئے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اس کھڑکی کی طرف دیکھو جب انہوں نے کھڑکی کو دیکھا جس میں سے دریا جمنا بہتی تھی وہاں سے دکھتی تھی سارے دریا کا سونا سارے دریا کو دیکھا کہ صبح سونا بہ رہا ہے وہ دریا میں جو ہے پورا سونا بن کر بہ رہا ہے اور سہرہ سونا سہرہ سنیری ہوا پڑا ہے ملک کے دل میں حیبت بیٹھ گئی اور بے خود ہو گیا وہ سمجھے کہ حضرت کو دیں گے تو حضرت لنگر چلائیں گے حضرت کی کام آ جائیں گے تو حضرت نے بتایا کہ جو ہے یہ سونا بن کر دریا بہ رہا ہے اور پوری زمین جو ہے وہ بھی سونے کی ہے فرمایا شیخ نے فرمایا ہاں تمہیں کیا ہوا ہے تم ملک ذرا آپے میں آیا اور زمین بوس ہو کر حصت ہوا دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمرہ خانان وہ ملوک جو محبوبِ الہی سے بیعت رکھتے تھے مرید تھے ان میں سے ہر ایک اپنی خباہ میں سالکِ طریقت تھا اگرچہ کہ وہ بادشاہ دکھتے تھے عمرہ دکھتے تھے خانان یعنی بڑے بڑے عزرہ تھے لیکن وہ اس کے باوجود بھی سالک تھے یعنی طریقت کے عوراد و عظائف کے پابند تھے اور حدیث میں ہے جو ہم گدریوں میں تلاش کرتے تھے وہ ہم نے خباؤں میں پالیا جو فقیروں درویشوں کے پاس جو ہے گدرییاں جو پہنتے تھے پھٹے پرانے لباس پیون لگے ہوئے جو گدری کہتے ہیں وہ گدری جو تھی تو فرماتے ہیں کہ جو گدریوں میں جو ملتا تھا فقیروں کے پاس جو نعمت ہوتی تھی محبوبِ الٰہی کے مریدین جو خبائیں پہنتے تھے ابائیں پہنتے تھے جو خیمتی جھبے اور لباس پہنتے تھے ان کے اندر بھی وہی نعمت تھی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزاز عطا فرمایا تھا فخیری اور درویشی اور بھو کے پیاسے رہ کر مجاہدے کرنے کے بعد جو نعمت گدری نشینوں کو ملتی تھی گدری پوشوں کو ملتی تھی اور فقرہ کو ملتی تھی وہ نعمت محبوبِ الٰہی کے مریدین میں وہ لوگ جو عمرہ تھے جو سلطنت کے کارین دے تھے یا جو دولت مند تھے وہ اتنی ابائیں پہننے کے بعد بھی وہ اثر جو ہے رکھا کرتے تھے ان کے بارے میں صادق تھی وہ اس راستے میں اپنا جان و مل سب کچھ نشاور کر کے راہِ حق میں خرچ کرتے تھے کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ نہ مال کی پرواہ کرتے تھے نہ جان کی پرواہ کرتے تھے مرادِ اہلِ طریقت لباسِ ظاہر نیست کمر بخدمتِ سلطان ببند و صوفی باش ابھی یہاں پر یہ شیر جو ہے اہلِ طریقت کے لیے ظاہری لباسی ضروری نہیں یہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ اہلِ طریقت جو ہے رنگ برنگی لباس پہن لے ظاہری لباس کی پابندی کرے یا جو ہے وضا خطائے اختیار کر لے اپنے آپ کو جو ہے بتائے بعض لوگ جو ہے بہت اس کا احتمام کرتے ہیں ہر جگہ تو وضا خطائے اختیار کر لیتے ہیں تو کہے گے ضرورت نہیں ہے تم سلطان کی خدمت کا پٹکا کمر سے باندھ لو یعنی بادشاہ کے دربار سے بھی اگر وابستہ ہو جاؤ اور صوفی بن کر رہو تو وہاں پر رہنے کے بعد بھی جو ہے صوفی بنے رہو اس لئے بزروری کیا فرمایا دل بیار دست بکار دل جو ہے یار سے لگا ہوا ہو اور ہاتھ کام کرتا رہے ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ ان کی مجھولی باطن اور روحانی معاملات کا شمعہ بھر بھی بیان کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے اگر محبوبِ الٰہی کے مریدین کی جو ہے روحانی کیفیتوں کا ایک چھوڑا سا بھی حصہ اگر بیان کر دیں گے نا یہ کتاب جو ہے بہت بڑی بن جائے گی طویل ہو جائے گی تو ان میں مختصر چند چند واقعہ چیدہ چیدہ طور پر جو ہے سلطان شیخ العارفین خجا خوام الدین چشتی نے جو ہے بیان فرمائے چھے باب الحمدللہ آج مکمل ہوئے آج محبوبِ الٰہی کے خل اور عرص شریف کی فاتحہ سرکار نظام الدین کا جو ہے وسال مبارک اٹھارہ ربیو ثانی با وقت چاشت ہوا چار مہینے کے خریب آپ جو ہے بستر پر رہے علیل رہے اور چالیس دن جو آخری تھے بہت سخت جو ہے آپ کو جو ہے دوری کا غلبہ تھا کھانا پینا چھوڑ گیا تھا کوئی چیز کھاتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے صرف یادِ الٰہی میں مشغول رہتے آپ نے آخری میں حکم دیا کہ تمام جو ہے اناج خرچ کر دیا جائے لوگوں نے کہا بہت بڑے بڑے گودام ہیں کتنا خرچ کریں گے آپ نے کہا دیواروں میں جو ہے شگافے مار دو یعنی دیواروں کو جو ہے کھول دو اس میں جو ہے بڑے بڑے سراغ بنا دو اور عوام کو حکم دے دو کہ جس کو جو لینا ہے لے لے بڑے بڑے دیواروں میں شگاف مارے گئے تو عوام آتی جاتی اور تھیلیاں بھر کر اناجوں کی لے کر چلی جاتی پھر اس کے بعد کہا کہ گودام خالی ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا گودام کو جھاڑو دیا جائے جھاڑو جب دی گئی تو پھر دنیا کے اناجوں جو پڑے ہوتے ہیں وہ نکلا تو کہا وہ بھی تقسیم کر دیا جائے تمام چیزیں تقسیم کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اٹھارہ عربی استانی کو جو ہے وصال فرمایا امیر خسرو آپ کی وصال کے وقت موجود نہیں تھے وہ گئے ویٹ سے بنگال کی طرف جب اطلاع ملی روتے آئے آنے تک آپ کی تدفین ہو چکی تھی امیر خسرو آپ کی مزار پاک پر آتے ہیں اور پردرد انداز سے آپ کی بارگاہ میں جو ہے نظرانے غلامی پیش کرتے ہیں گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈارجو کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چودیس کہ اب محبوب سو رہا ہے اس نے اپنی ظلفیں اپنے رخ پر ڈال لی ہیں اور سورت ڈوب گیا ہے اے خسرو ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اب اپنے گھر کو چل اس طرح باقی زندگی انہوں نے شیخ کی محبت میں گزاری محبوبِ الٰہی کے وصال کے بعد چھ مہینے زندہ رہے کبھی کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہر وقت جو ہے پیر و مرشد کی محبت میں روتے رہے روتے رہے چھ مہینے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے اب خسرو نظام الدین سے پوچھے کیا لائیا ہے تو کہے گا خسرو کر لے آیا ہوں تو بے انتہا تعلق جو ہے رہا حضرت محبوبِ الٰہی کی مزار مبارک پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں آج بھی وہی شان محبوبی آپ کی مزار مبارک پر نظر آتی ہے آپ کی گمبد مبارک پر نظر آتی ہے گمبد بھی دیکھیں تو لوگوں کی طبیعت الگ ہو جاتی ہے اور جو وہاں جا کر مزار پاک کی زیارت کرتے ہیں ایک الگ قیفیت روحانیت کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسا مخام آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہماری زبانیں اس کو بیان کرنے سے خاسر ہیں اس کو پانے سے لاچار ہے ہمارے وہم و ادراک وہاں تک رسائی کرنے سے بیکار ہو جاتے ہیں لہذا اللہ رب العزت کا یہ بڑا خاص فضل ہے اللہ نے ہمیں محبوبِ الٰہی کے غلاموں میں رکھا اس سلسلے چشت اہلِ بہشت کی نزبت اطاف فرمائی اور یہی نزبت انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور بروزِ خیامت یہی نزبت ہمیں کام آئے گی اور ہم بھی یہی اتخاذ رکھتے ہیں جو شادی خان اور خضر خان کا تھا کہ انشاءاللہ کل حضرتِ شیخ کے جھنڈے تلے ہمارا حشر ہوگا اور حضرتِ شیخ کی انائتیں ہمارے شامل حال ہوں گی جتنے بھی سننے والے سامین اور ناظرین پوری دنیا میں بیٹھ کر آج کے اس پوریگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی محبوبِ الٰہی کے صدقے میں ان سب کے گھروں پر بھی اپنے رحمتیں نازل فرمائیں اگر گیتی سراسر بعد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرت